حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اَنَّا اَعْرَابِيًا اَتَنْ نَبِيًا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں مجھے شورٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةِ کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں یعنی میں کامیاب ہو جاؤں میں جنتی بن جاؤں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا قَال تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ تم جنت میں جانا چاہتے ہو ہاں اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو دیکھئے کہ راستے بتا رہا ہوں غور سے سن لیجی بہت آسان ہے اگر ہم نے ان راستوں پر عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم سن لو یہ عمل تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ السَّلَاةَ الْمَكْتُوبَتَ اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو اس میں کبھی کوتا ہی مت کرو جب وقت ہو پڑھلو فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو وَتُعَدِّ السَّلَاةَ الْمَكْتُوبَتَ مَفْرُوزَتَ وَتُعَدِّ السَّلَاةَ الْمَفْرُوزَتَ اور جو زکاة فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر یعنی سالے ساتھ تولے سونہ یا سالے باون تولے چاندی کے تم مالک ہو یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو ایک سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکاة فرض ہے سو روپے میں ڈھائی روپے اب زکاة ایک مستقل موضوع ہے کسی کے پاس تالاب ہے تالاب میں مشلیاں ہیں تو مشلیوں میں زکاة ہے یا نہیں کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے اس مکھانے پہ زکاة ہے یا نہیں کوئی آدمی کوئیلے کا دھگدہ کرتا ہے کوئیلہ لاتا ہے اس کوئیلے پہ زکاة ہے یہ زکاة کا مستقل ایک موضوع ہے میں پورا زکاة پہ جب بولو گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس نے زکاة دی اور زکاة پوری پوری ادا کی یعنی سو روپے میں ڈھائی روپے چالیس روپے میں ایک روپیا تم زکاة کو پوری پوری طریقے سے ادا کرتے رہو اور آخری چیز بتائی وَتَسُومَ رَمَزَان اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا عَزِيدُ عَلَى حَزَا وَلَا اِنْقُسُ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسمِ اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے دیکھیں وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے آئے اللہ کے نبی قسمِ اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ نے مجھے جو بتایا ہے میں اس پر عمل کروں گا اس میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کبھی نہیں کروں گا آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا فَلَمَّا وَاللَّا جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا جب مسج سے اڑ کر رخصت ہونے لگا جب مسج سے اڑ کر جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے نمازیوں اے مسجد میں نماز پڑھنے اہلے والے صحابیوں اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آگر بیٹھا اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا میں پانچوں وقت کی نماز کی پابند بھی کروں گا میں زکاة بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے یہ جنتی انسان جا رہا ہے یہ ہے کامیاب راستہ یہ جنتی ہے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس نے دو تھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا لو تھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جس نے دو تھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا دو تھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری اثر کی نماز یہ دونوں نمازیں تھنڈی کہلاتی ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جنڈی اٹھ نہیں پاتے تھے اور دوپیر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپیر میں کھانا کھا کر جب لیڑتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو اثر میں نہیں اٹھ پاتے تھے یہ دو نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا فجر اور اثر کی نماز کو احتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور اثر کی نماز پڑھئے جنت میں چلے جاؤ گے مغرب چھوڑ دو میرے بھائیو ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتا ہے فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے اور اثر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو اثر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے اثر میں اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو اور اثر میں بھی اٹھو دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور اثر کی نماز پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے یہ راستے بتائیں آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں معاملات پر آ جائیں یہ تو عبادت ہو گئی معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں ایک راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً زہر یعاصر کی نماز پڑھائی یہ مجھے شک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی یعاصر کی کوئی نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف بیٹھ گئے پڑھنے لگے تسبیح تسبیح پڑھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے چپل اپل پہننے لگے گھر کی درد جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو بخاطب کر کے کہا جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا شاید کوئی عمل ہوگا دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لئے جنتی آدمی جا رہا ہے تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لئے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تین دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں بھئی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی ایسا کیوں تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی یہ جنتی ہیں تو حضرت عبداللہ اپنے عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی کتنا معمولی کام تھا اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں حضرت عبداللہ اپنے عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ابو سعید خدری نے کہا کیوں کیا بات ہے رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن وجہ کیا بتاؤ تو کہا کی میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دو تین دن میرے باپ تو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے پتا چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑکے آیا ہوں اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں میں اپنے گھر دو تین دن جانا نہیں چاہتا ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے ویسے رہو میرے گھر کوئی دکت نہیں ہے لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے کہا ٹھیک ہے دو تین دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے رہنا شروع کر دیا اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا لیکن تین دن رہے ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں ہوتنا یہ بھی پڑھتے ہیں تحجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں تحجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا جب تین دن پورے ہو گئے جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں پلانے اور تم جا رہے ہو فرمایا ہے ابو سعید خدری میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا اچھا اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تین دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لی یہ جنتی ہے میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں لیکن دیکھئے رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ ہوا عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے جتنا تم کرتے اتنا میں بھی کرتا ہوں لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو اب سنو وہ چیز رام گھاڑ رانی پترہ پرنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں اب سنو وہ چیز شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں کہا کیا اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں میں اپنے گھر چلاتا ہوں سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں میں مسجد میں نہیں پڑھتا اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں اے پھر کہا کیے ایک عمل اور ہو سکتا ہے کہا کیا کہا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراں نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں میرے کانونیں آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی نہ میں کسی کی برائی اپنے زبان سے کرتا ہوں نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے کسی کی برائی نہیں کرتے اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے شاید یہی عمل ہوگا پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے پھر کیا وجہ کیا آپ نے ان کو جنتی کا آئے انہوں نے مجھے یہ یہ وجہ بتائی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں ابو سعید خدری کے اندر یہی یہ خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بادار میں نہ چورائے پر وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے کسی کی برائی نہیں کرتے اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے مسلمانوں جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے بشرتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے موں سے کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی یہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں سلمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں ان کی برائی کسی نے حاکم خلیفہ وقت سے کر دی اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے خلیفہ کو گصہ آ گیا اور سلمان ابن یسار کو بلائے ادھر آؤ جی کیا بات ہے سنا ہے میں نے کہ تم پینڈ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو تم غیبت کرتے ہو میری سلمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی جو چیز بتانا چاہتا ہوں سنیے سلمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط چاپلو سے وہ آپ کا آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے بادشاہ کیا کہتا ہے خلیفہ خلیفہ کیا کہتا ہے خلیفہ نے کہا سلمان ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پریزگار ہے جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوڑتی اور جو تحجد کبھی نہیں چھوڑتا تحجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے برسیں گزر گئیں کئی سالیں گزر گئیں اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوڑی ہے اتنے متقی و پریزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے سلمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں خلیفہ نے کہا پہ غیر جواب دیئے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو آئے سلمان بہت بڑے متقی و پریزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے تحجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا بڑا متقی آدمی ہے وہ ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دیئے وہ بہت نیک ہے بہت متقی ہے سلمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت آئے خلیفت المومنین آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنایں پیٹ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے کبھی پریزگار نہیں ہو سکتا ہے جس نے میرے پیٹ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا پلا کہتا ہوں وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنایں چوگل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے پریزگار کبھی کبھی چگل خور غیبت کرنے والا چگل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا لا ید خلال جنت قطعت چگلی کرنے والا پیڑ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے میری برائی پیڑ کے پیچھے کی ہے جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مال لیں پیڑ کے پیچھے برائی کرنے والا چگل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا سلمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا اے سلمان آج تم نے میری آنکھیں کھول دیئے تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا جاؤ اس واقعے سے کیا پتا چلا چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو چاہے کتنی تحجت پڑھ لو چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لوگو اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں چگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حدیث ہے چگل کھور جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث ہے بخاری شریف کی جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چگل کھور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا پیٹ کے پیچھے چگلی کرنے والا جنتی نہیں ہے یہ کتنا بڑا نمازی تھا کتنا بڑا تحجد گزار تھا سالیں گزر گئی فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی لیکن حضرت سلمان ابن عصار نے چھٹکے میں کہہ دیا آپ اس کو متقی مانتے مانتے رہیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چگل کھور جنت میں نہیں جائے گا پیٹ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے یہ جا رہا ہے آئیے ایک دعا ہے جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو نا ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو جاؤ کعبے کے رب کی قسم جنت پہ جانے سے کوئی چیز نہیں رکھتے ہیں وہ دعا کونسی ہے نوڑ کرو تھوڑی سی بڑی ہے من قرآ آیت القرصی بعدا کل صلات مکتوبت لم یمنعہ من دخول الجنت اللہ الموت خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی لم یمنعہ من دخول الجنت اللہ الموت سوائے موت کے یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے جیسے ہی مرا مرنے کے بعد سوراں جنت ہی مرتے ہی جنت میں داخل وہ کون سی دعا ہے فرمایا من قرآ آیت القرصی یہ بعدا کل صلات مکتوبہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھنا اپنا وزیفہ بنا لیا یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت القرصی پوچھو اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیس کے بیس سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے بیس سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی پر پڑا ہے آج دل چاہتا ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں آیت القرصی بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے ہیں ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لیو تو وہ یہ نہ کہہ دے تیری نظر ہمیں پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا میری بے ذتی کرانا تھی اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک کو اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اڑھنا تھی اس لیے ڈرتا ہوں کہ بشارہ یہ نہ کہہ دے اور کل پھون پہ گالی نہ دینے لگے تو انہیں ہماری انسلٹ کر دی سب کے سامنے کتنا بڑا مولوی ہے تو آئے تل کرسی کو یاد کریے اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے ہیں تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو لمبی آیت ہے تو کیا ہوا جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہم سے من قرآ آیت القرصی ابعاد کل صلات مکتوبہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا شروع کیا اب آیت القرصی پڑھنے سے ہی جنہ تھوڑی مل جائے گی آیت القرصی کو شرط کے ساتھ بیان کیا فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنائے تو آیت القرصی کو پڑھنے کے ملپ کیا ہے اللہ تعاق کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی پانچوں وقت نمازی بھی بن جائے کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو پانچوں ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور پانچوں ٹائم یہ آیت القرصی بھی پڑھو آیت القرصی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے تو جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناو گے جب وضو بناو گے تو گسل بھی کرو گے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں تو منقر آیت القرصی یہ بعد کل سلات مکتوبہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھیں انام رجلڈ نتیجہ جزا اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے بس موت کے سبا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا مرتے ہی جنتی آؤ ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت القرصی ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں بہت چھوٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں کیوں زندہ بہت چھوٹی سی دعا سب کو یاد ہوگی اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے لیکن ہے کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں جنت کی پروپلٹی میں سے ایک پروپلٹی نہ دے دوں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کی بہت کچھ مل گیا لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں صحابہ آنے کا کیوں نہیں آئے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کس کو یاد نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹھتے سوتے چاکتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں لگر اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں لا حولہ ولا قوت ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا رہی بلکہ بددعا ہو حالانکہ یہ دعا ہے حیال السلاح آؤ نماز کی طرف شیطان بہتائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تاکہ شیطان بہتائے نہیں گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو ہے چوڑ ہے چو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کتہ بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے گدھا جب آواز کر رہا ہو رینک ڈینگ رہا ہو ڈینک مار رہا ہو تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ لیکن یہ صرف گدھا گدھے کے چیخنے پڑھی نہیں پڑھی جائے گی بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے اٹھ رہے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو اپنا وزیفہ بنا لو یہ کیا ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے